پرمننٹ ٹیشوز پرمننٹ ٹیشوز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک انیمیشن کی مدد لیں گے تو اس کے لیے ہم یوٹیوب کے چینل انفینیٹی لرن نیٹ کی ایک ویڈیو کی مدد لیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور اس کو فل سکرین میں کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس انیمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلانٹ موجود ہے اور اس کا کچھ پارٹ بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے یعنی جو گروئنگ پارٹ ہوتا ہے پلانٹ کا تو اس میں اس طرح کے ٹیشوز پائے جاتے ہیں جن کو میریسٹیمیٹک ٹیشوز کہا جاتا ہے تو میریسٹیمیٹک ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ڈیوائیڈنگ سیلز سے مل کے بنے ہوتے ہیں یعنی اس ریجن میں جہاں پہ جو ہے وہ پلانٹ گروہ کر رہا ہوتا ہے فار ایکزامپل اگر ہم یہاں کی بات کریں یہاں کی بات کریں جو اکثر ٹپس والی جگہ ہوتی ہیں تو وہاں اس ان پارٹس نے جو ہے وہ گروہ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان میں میریسٹیمیٹک ٹیشوز پائے جاتے ہیں اب جب میریسٹیمیٹک ٹیشوز جو ہیں وہ جب میچور ہو جاتے ہیں تو وہی کیا بناتے ہیں پرمننٹ ٹیشوز بناتے ہیں اور یہ جو پرمننٹ ٹیشوز ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ان کے اندر سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ نہیں کرتے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ میریسٹیمیٹک ٹیشوز جو ہیں وہ گروہ کرتے ہیں divide کرتے ہیں اور permanent tissues جو ہے اس میں جو cells ہوتے ہیں وہ non-dividing cells ہوتے ہیں یا ہم یوں کہیں کہ matured meristematic tissues جو ہیں وہ بناتے ہیں permanent tissues تو permanent tissues جو ہوتے ہیں ان کو further divide کیا جاتا ہے ان کو further divide کیا جاتا ہے دو groups میں یا دو categories میں ایک جو type ہوتی ہے permanent tissues کی ان کو کہا جاتا ہے simple tissues اور جو دوسری type ہے اس کو کہا جاتا ہے complex tissues تو اگر ہم بات کریں simple tissues کی تو simple tissues وہ والے tissues ہوں گے جن کا structure جو ہے وہ simple ہوگا اور اگر تھوڑا سا اگر ہم اس کو ویڈیو کو reverse play کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ جو simple tissues ہوتے ہیں تو ان کا simple سا structure ہوتا ہے اور ان کے جو cells ہوتے ہیں یعنی جو cells مل کے simple tissues بناتے ہیں تو وہ similar ہوتے ہیں یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں تو simple tissues جو ہوتے ہیں ان کو مزید divide کیا جاتا ہے تین types میں وہ کون کون سی types ہیں ایک کو کہا جاتا ہے parent قائمہ جو دوسری type ہے وہ colon قائمہ جو تیسری type ہے وہ scleran قائمہ ہے تو اگر ہم parent قائمہ کی بات کریں تو یہ filler cells ہوتے ہیں اور اگر ہم colon قائمہ کی بات کریں تو یہ supporter cells ہوتے ہیں اور اگر ہم scleran قائمہ کی بات کریں تو یہ ہیں protector cells cells کا کیا مطلب ہے کہ parent قائمہ جو tissue ہے تو وہ جن cells سے مل کے بنا ہوتا ہے تو وہ plants میں filler کا کام کرتے ہیں یعنی plants کے جو مختلف parts ہوتے ہیں تو ان کے structures میں جو ہیں وہ اور cells کے علاوہ parent قائمہ جو cells ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جیسے کہ لیوز میں سٹیمز میں روٹس میں اس طرح کے سیلز پائے جاتے ہیں اور اگر ہم کولن قائمہ کی بات کریں تو کولن قائمہ جو ٹیشو ہے تو وہ سپورٹ کا کام کرتے ہیں یعنی کہ پودے کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں سہارا دیتے ہیں اور سکلیرن قائمہ کی بات کریں تو یہ پروٹیکٹر ہوتے ہیں پروٹیکٹر ٹیشوز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پودے کو کیا کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پرمننٹ ٹیشوز میں سمپل ٹیشوز جو ہیں وہ کتنے ٹائپز کے ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کامپلیکس ٹیشوز کی تو کامپلیکس ٹیشوز کی بھی جو ہیں وہ مختلف ٹائپز ہوتی ہیں تو سمپل ٹیشوز کو یعنی کہ جو پرمننٹ ٹیشوز کی ٹائپ ہے سمپل ٹیشوز اس کو ہم سمپل پرمننٹ ٹیشوز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کمپلیکس ٹیشوز کو ہم کمپلیکس پرمننٹ ٹیشوز بھی کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیٹیل سے سمپل ٹیشو کی جو ٹائپ ہے پیرنٹ قائمہ اس کو ڈسکس کریں گے تو پیرنٹ قائمہ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور اینیمیشن کی مدد لیں گے تو اس کے لیے ہم یوٹیوب کے چینل سیون ایکٹیو سٹوڈیو کی ایک ویڈیو کی مدد لیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور اس کو فل سکرین میں کر لیتے ہیں تو جیسے یہاں پہ بھی ہم اس اینیمیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ پرمننٹ ٹیشوز میں ایک سمپل پرمننٹ ٹیشوز ہوتے ہیں اور دوسرے کمپلیکس پرمننٹ ٹیشوز ہوتے ہیں تو سمپل پرمننٹ ٹیشوز میں جو ہیں وہ سنگل ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں تھوڑا سا اگر ہم اس کو ریورس پلے کریں یعنی جو سیلز ہوتے ہیں وہ سیملر ہوتے ہیں اور کمپلیکس پرمننٹ ٹیشوز میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں اور سمپل پرمننٹ ٹیشوز میں پیرن کائمہ کولن کائمہ اور سکلیرن کائمہ شامل ہوتے ہیں تو اب ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ پیرن کائمہ دیکھیں گے کہ پیرن کائمہ جو ٹیشو ہے وہ کس طرح کے سیلز سے مل کے بنا ہوتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کچھ خاص شیپس نظر نہیں آرہی یعنی پیرن کائمہ جو ہیں وہ سفیریکل بھی ہو سکتے ہیں اوول بھی ہو سکتے ہیں شیپ میں سرکولر بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ہم ان کی والز کی بات کریں تو یہ کیا ہوتے ہیں تھن والد سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ ہر سیل کے باہر جو وال موجود ہوتی ہے سیل وال وہ باریک ہوتی ہے جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وال ہے یہ جو براؤن کلر کی ہے یہ سیل وال ہے اور یہ تھن والد ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹ قائمہ کے جو ٹیشو ہے اس میں جو سیلز ہیں وہ thins walled سیلز ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ جو سیلز ہیں یہ living سیلز ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پلانٹس میں کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جس میں کے dead سیلز بھی پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ سیلز کے درمیان جو ہے وہ خالی خالی spaces بھی پائی جاتی ہیں جن کو intercellular spaces کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر شو کیا ہوا یہ کیا ہیں intercellular spaces تو جو پیرن کائمہ کے ٹیشوز ہوتے ہیں ان کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے سپورٹ کرنا اس کے علاوہ جو ہے وہ فوڈ کی سٹورج کرنا اس کے علاوہ جو ہے وہ فوٹو سنتیسز کا بھی فنکشن جو ہے وہ کچھ پیرن کائمہ کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں کچھ ریجنز میں سوری پلانٹس کے کچھ ریجنز میں پیرن کائمہ ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ فوٹو سنتیسز کا فنکشن بھی پرفارم کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو پیرن کائمہ ٹیشو ہے وہ جو ہے وہ پرمننٹ ٹیشوز میں بھی جو سمپل ٹیشو کی ٹائپ ہوتی ہے تو اس میں سے ایک ٹائپ ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پلانٹس میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں تو جو پیرن کائمہ ٹیشوز ہوتے ہیں تو وہ انٹرنل لیئرز آف لیوز میں بھی پائے جاتے ہیں یعنی کہ لیوز جو ہے اس کی مختلف لیئرز ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیٹیل سے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اس کے انٹرنل بھی جو ہے وہ پیرن کائمہ ٹیشوز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کارٹکس میں بھی پائے جاتے ہیں اور پتھ یعنی کہ انر موس لیئر آف سٹیم جو ہے وہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں تو کارٹکس کیا ہے کارٹکس وہ والا ریجن ہوتا ہے جو کہ اپیڈرمز سے نیچے والا ریجن ہوتا ہے جو سٹیم میں بھی پائے جاتا ہے یعنی یہ جو سٹیم ہے اس کے اندر بھی پائے جاتا ہے اور روٹس میں بھی پائے جاتا ہے تو اب ہم اگر ایک اور امیج کی مدد سے دیکھیں کہ پیرن کائمہ ٹیشوز کس طرح سے جو ہے وہ لیوز کے انٹرنل لیئرز میں پائے جاتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس امیج کو لے آئیں گے اور اس امیج کی مدد سے سمجھیں گے کہ کس طرح سے پیرن کائمہ ٹیشیوز جو ہیں وہ انٹرنل لیئر آف لیوز میں موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ لیوز کا ایک چوٹا سا پارٹ لیا ہے اور اس کو کاٹ کے بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم مختلف لیئرز دیکھ رہے ہیں جیسے یہ لیئر ہے یہ لیئر ہے تو یہ والی جو ہے یہ اپر اپیڈرمس ہے یہ نیچے والی جو ہے وہ لور اپیڈرمس ہے اور اس کے درمیان باقی کے سیلز پائے جاتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں درمیان میں ویسکولر بندل یعنی زائلم اور فلائم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو باقی کے جو لیئر سوری باقی کا جو ایریا ہے تو اس میں سیلز موجود ہیں یعنی کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اس ریجن کو فل کیا ہوا ہے جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ پیرن کائمہ جو ہیں وہ فلر ٹیشوز ہوتے ہیں تو یہ جو اوپر والی لیئر ہے تو اس میں الانگیٹڈ سے سیلز موجود ہوتے ہیں یعنی یہ ہیں یہ بھی پیرن کائمہ لیکن یہ جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہیں گے پیلی سیٹ پیرن کائمہ اور اس کے نیچے ار ریگولر جو شیپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے سیلز اس کو کسی اور کلر سے ہم کر لیتے ہیں یہ والے جو سیلز ہیں تو یہ کیا ہیں یہ دور دور ہیں اور ار ریگولر سے ہیں تو یہ بھی پیرن کائمہ کے سیلز ہیں لیکن ان کو کہا جاتا ہے سپونجی پیرن کائمہ تو اگر آپ جو ہیں وہ پیلی سیٹ پیرن کائمہ میں دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے گرین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہ ڈاٹس کیا ہیں یہ ہیں کلورو پلاسٹ اور کلورو پلاسٹ کیا ہیں خاص آرگنلز ہوتی ہیں جن میں کے گرین کلر کا پیگمنٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمیں پتوں کا کلر جو ہے وہ گرین نظر آتا ہے تو کلورو پلاسٹ جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ پودے اپنا فنکشن فوڈ پرپریشن والا فنکشن جسے فوٹو سنٹسز کہا جاتا ہے وہ پرفارم کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ایک تو یہ جو پیرن کائمہ ٹیشوز ہیں تو یہ فیلر ٹیشوز کا کام کر رہے ہیں یعنی اس اسپیس کو فیل کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں یعنی جب یہ لیوز وغیرہ میں یا گرین پارٹس آف پلانٹس میں پائے جاتے ہیں تو ان میں کلورو پلاسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں تو جب کلورو پلاسٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان ریجنز میں کیا ہوگا فوٹو سنٹسز کا پروسز ہوگا تو یہ تو تھا پیرن کائمہ ٹیشوز اور یہ کہاں پہ تھا انر موسٹ لیئر آف لیوز میں اب ہم دیکھیں گے کہ پیرن کائمہ ٹیشوز اور کہاں کہاں پائے جاتے ہیں تو ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا تھا کہ پیرن کائمہ ٹیشوز جو ہیں وہ سٹیم میں بھی پائے جاتے ہیں روٹس میں بھی پائے جاتے ہیں اور کن کن جگہوں پہ پائے جاتے ہیں کارٹکس میں اور پتھ میں جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنل سٹرکچر آف سٹیم یعنی سٹیم کو جو ہے وہ کاٹ کے اس کو بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اپی ڈرمیس اپی ڈرمیس کے نیچے جو لیئر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کارٹکس تو کارٹکس میں جو ہے وہ پیرن کائمہ کے ٹیشوز بھی پائے جاتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریجن ہے تو یہ فل ہو رہا ہے یعنی انٹرنل ریجن کو فل کر رہے ہیں پیرن کائمہ کے ٹیشوز اس کے علاوہ یہ والی جو لیئریں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کونسی ہے یہ کولن قائمہ کی لیئر ہے تو کولن قائمہ بھی کیا ہے ایک اور طرح کا سمپل ٹیشو ہوتا ہے سمپل پرمننٹ ٹیشو اور پیرن قائمہ بھی کیا ہے سمپل پرمننٹ ٹیشو ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم پت کی بات کریں تو یہ کیا ہے یہاں پہ کیونکہ ہم نے سٹیم کو اوپن کر کے دکھایا ہوا ہے تو سب سے انٹرنل جو لیئر ہوتی ہے سیلز کی تو اس کو کہا جاتا ہے پت تو پت میں بھی پیرن قائمہ کے سیلز پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو یہ ریڈ اور براؤن کلر کے ہیں یہ شو کر رہے ہیں زائلم اور فلویم ٹیشوز کو جن کو ویسکولر بندل کہا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو پیرن قائمہ ٹیشوز ہیں تو وہ کہاں پہ موجود ہیں وہ کارٹکس میں بھی موجود ہیں اور پت میں بھی موجود ہیں تو اوورال اگر ہم فنکشن کی بات کریں پیرن قائمہ ٹیشوز کی تو ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یعنی جب یہ فوٹو سنثیٹک ریجنز میں پائے جاتے ہیں جب پیرن قائمہ کے ٹیشوز تو یہ مدد دیتے ہیں فوٹو سنثیس کے پروسس میں کیونکہ ان کے جو سیلز ہوتے ہیں ان میں پھر کلورو پلاسٹ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ فلر ٹیشوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کام کیا ہوتا ہے سٹورج یعنی فود کا سٹورج کرنا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا پرمننٹ ٹیشوز کے بارے میں اور پرمننٹ ٹیشوز میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا پیرن قائمہ ٹیشوز کے بارے میں